لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب بین رنگ تیرے محید میں حباب عالم عب و خات میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے طلوع آفتاب میں نے کہا اقبال جب رسول اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور صوفی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنہد و با یزید تیرا جمال بے نقاب میں نے کہا اس وقت پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے میں نے کہا تو بتا جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ہم بھی عاشق رسول ہیں میں نے کہا زبانی عاشق رسول نہیں ہوتی باپ ہم بھی مسلمان ہیں میں نے کہا یہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں آپ یہ بتائیں کہ حضور کے دشمنوں کو جواب کیا دیا ہے امام تقیدین سبقی نے عصیف المسلول علامن صبر رسول کے اندر لکھا فرمایا کہ میرے پاس ایک فتوہ آیا ہے ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی تو میں نے کہا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے رسول اللہ نے قاب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا اس دور کے مولوی جن کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس موقع پر رحمت اللہ العالمین کانفرانسیں نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر تو یہ کانفرانس ہونی چاہیے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو قتل کروایا اس موقع پر تو یہ کانفرانس ہونی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتی بھی بچ گئی کتی کے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان قابے کے غلاف سے لٹکتا ہوا کیوں قتل ہو گیا میں کہا اقبال دس ہوئے انور دے بارے تو گل کی کرنا تو کلندر الہوری تو دس تو کی گل کرنا کہہ لگا اقبال کہتا سارا دین حضور تھی ذاتیں جڑا اتھو اٹیاؤ ابو لاب میں نے کہا اقبال بتاؤ دین کیا ہے کہتا دین تو سارے کا سارا رسول اللہ کی ذات ہے میں نے کہا جو اگر مگر کرے پھر اقبال کہتا ہے اگر حضور کے دامن کو چھوڑ کر کوئی اگر مگر کرتا ہے نا وہ تو ابو لاب ہے باقی ساری بولا بھی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلندر الہوری کہہ رہا ہے میں نے کہا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تجھے کس نے کہا کیوں جی میں نے کہا تُو بتا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تُو خود بتا کہنے لگا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میرے عشق کی بات کر کجا مکتب کجا میں خانہ شوق اقبال نے کہا حضور تُو سی فرماؤ میں لکھا لکھا وہاں پڑا پڑا آوہاں یا تُو عشق دی گال کرا مرائی بے کے آن بے میں پڑا پڑا آوہاں یا تُو عشق دی گال کرا فرمایا پڑھنے پڑھنے نو چھٹ میرے عشق دی گال کر میں کیا تُو کون ہے تُو مولوی ہے تُو شائر ہے تُو صوفی ہے تُو دس اقبال تُو کون ہے کہنے دا نہ فقی شائر نہ شائر نہ خرق پوش اقبال اقبال کہنے دا نہ میں مولوی اور نہ میں پیر اور نہ شائر میں کفر کی ہے کہنے لگا فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لگا جرہ مدینہ پاک راہ جاندانا اور نہ اتھے بیٹھنے فقیرہ میں کہا فقیر تے منگ دن تُو منگ دا فقیر راہ نشیجے میں تباہ کے منگ دا کہنے لگا نہیں فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لگا میں رسول اللہ تے شائر جانا لے راہ تے بیٹھنے ہو یا فقیرہ لیکن میں نے حضور نے اتنا دیتا کہ میں منگ دا نہیں عشق رسول کیاں دلن کرنا بیٹھنے کیا بات میں آکھا دس مسجدہ دے سپیکر اتار کے تے مدرسے بند کر کے تے خان کامہ بند کر کے تے ممتاز قادری رو تختہ دار تے لٹکا کے قرآن و عدیث نساب چوک کڑ کے تے زنادے بل پاس کر کے تے ختم نبوت تے ڈاکے مار کے تے لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ ہوئے توں دس توں کی کہنا کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت کہتا دا پاکستان بچ جائے دین رڑ جائے میں کہا توں دس ہنزرہ یہ تھے دے بڑے لوگ جی ہمیں وہ حبی وطن ہونے کے لوگ سر فٹیک دینا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ حبی وطن ہم سے بڑا کوئی نہیں اور توں دس توں علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا آج ممتاز قادری دہشتگرد ہو کے تختہ دار تے لٹا گیا توں دس توں دس نہ توں علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا علم الدین انگریزہ در قانون آتھک نہیں لیا توں دس نہ توں کیوں کھڑا ہویا کہنا ہے میں اس واسطے کھڑا ہویا کی محمد سے وفا توں نے تو ہم تے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہوں کلم دے